احکام شرعیہ اس کے لئے ہمیں پتا چلے کہ ہم پر کیا گیا ہے بہت وجوب آ گیا ہے تو اس کے لئے شریعت نے اسباب پیدا فرمائے بھئے تو لہٰذا احکام کی نسبت اس وجہ سے سبب کی طرف کی جائے گی کہ سبب کی اس کے لئے اس کی پہچان ہوتی ہے بھئے پھر اس کے بعد مصنف بعض احکام شرعیہ کے اسباب کو بیان کرنے لگے بھئے سب سے پہلے نماز کے بارے میں بس لیا کہ نماز کے وجوب کا سبب کیا ہے وقت ہے وقت ہے اور اس پر دو دلیلیں ذکر کی ایک یہ دلیل کہ اس سے پہلے خطاب متوقف کے آنے سے پہلے خطاب بندی کی طرح متوجہ نہیں ہوتا اور بندے پر ادائیگی واجب نہیں ہوتی اگر وقت سبب بننا ہوتا تو خطاب پہلے ہی متوجہ ہو جاتا اور پہلے ہی بندے پر کیا ہو جاتی ادائیگی بھی واجب ہو جاتی اس لئے کہ خطاب سے وجوبی آدار آ رہا ہے بھئے اور دوسری دلیل یہ ذکر کی کہ اس لئے کہ وجوب ان پر بھی آیا کرتا ہے جن کو خطاب شامل ہی نہیں جیسے بے ہوش ہے یا سویا ہوا بھئے چوبیس گھنٹے سے جو کم جس پر بے ہوشی تاری ہوئی تو ان پر بھی وجوب آ جایا کرتا ہے اور ان کو بعد میں قضا کرنا پڑتی ہے حالانکہ خطاب تو ان کی طرح متوجہ ہی نہیں تھا ان کو شامل ہی نہیں تھا اس لئے کہ یہ خطاب کو سمجھ ہی اس حالت میں خطاب کو یہ سمجھ ہی نہیں سکتے بھئے پھر اس کے بعد بتلایا تھا کہ بھئے یہ وقت کا جو جز اول ہے وہ سبب بنتا ہے اور پھر اس سے آگے باقی اجزاء کیسے سبب بنتے ہیں اس کے دو طریقے ذکر کیے پہلا طریقہ یہ کہ سببیت منتقل ہوتی ہے جز ثانی کی طرف پہلا جو سبب بننا نماز کے وجود کا اور اس میں جب آدان نہیں کی تو پھر اگلا جز آیا تو وہ سبب بن گیا پھر اس کے فوراں بعد بھی آدان نہیں کی تو پھر تیسرا جز آیا وہ کیا بن گیا سبب بن گیا تو یہ سببیت منتقل ہوتی چھلی جاتی ہے یہاں تک کہ آخری جز آ جاتا ہے اور جب آخری جز آ جائے تو پھر وہ واجب کیا ہو جاتا ہے پختہ ہو جاتا ہے بھئے پختہ ہو جاتا ہے وجود پختہ ہو جاتا ہے اور اس وقت پھر بندے کی حالت کا بھی اعتبار کیا جائے گا اس آخری جز میں اور اسی طرح اس وقت کی صفت کا بھی اعتبار کیا جائے گا بندے کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا بہنی لحاظ یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں احلیت ہے یا احلیت نہیں اگر احلیت ہے تو اس پہ وجوب آئے گا اگر احلیت نہیں تو وجوب بھی نہیں آئے گا اور اسی طرح صفت اس آخری جز کی صفت بھی دیکھیں گے کہ یہ کامل ہے یا ناقص اگر وہ کامل ہے تو وجوب بھی کیسا آئے گا کامل اگر وہ وقت ناقص ہے تو وجوب بھی کیسا آئے گا ناقص تو لہٰذا اب اگر کوئی شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اور دوران نماز سورج طلوع ہو جاتا ہے تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی نماز اس کی باطل ہو جائے گی بھئی سوٹ جائے گی کیوں اس لیے کہ فجر کی نماز کا آخری وقت کیا ہے طلوع فجر سے پہلے پہلے اور یہ وقت کامل ہے لہذا وجوب کیسا آیا کامل آیا کامل آیا تو ادا بھی کیسی ہونی چاہیے کامل ہونی چاہیے اور دوران نماز سورج طلوع جب ہوا تو اب بغیر نقصان کے نماز کو پورا کرنا ممکن نہیں تو نماز ناقص ادا ہوگی اور وجوب کامل آیا تھا لہذا اب ناقص ادا صحیح نہیں جبکہ آثر کی نماز کا آخری وقت ناقص ہے اس لیے کہ وہ سورج کے صرف ہونے کا وقت ہے سورج کی عبادت کرنے والے اس لیے سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور اس لیے اس وقت کی نصف شیطان کی طرف کی گئی ہے حدیث کے اندر تو چنانچہ اس وقت یہ وقت ناقص ہے تو وجوب بھی کیسا ہے آخر کی نماز کا ناقص تو لہذا ادا بھی ناقص کر لے تو ٹھیک ہو جائے گی تو اسی وقت میں اگر کوئی ادا کر لے تو ادا ہو جائے گی اور اگر دوران نماز سورج غروب ہو گیا تو پھر بھی کیا ہو جائے گی اس کی نماز ادا ہو جائے گی اس لیے کہ وجوب بھی ناقص آیا تھا اور یہ ادا بھی کیسی کر رہا ہے ناقص کر رہا ہے تو ٹھیک ہو جائے گا بھئی پھر دوسرا طریقہ یہ بتلایا تھا کہ بھئی اول سبب جوز بنتا ہے باقی اجزاء کیسے سبب بنیں گے بتلایا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر جوز جو ہے مستقل سبب بنے گا پہلے کسی سببیت منتقل نہیں ہوگی ہر ایک مستقل سبب بنے گا بھئی اس لیے کہ اگر پہلے قول کو اختیار کیا جائے کہ سببیت منتقل ہوتی چلی جاتی ہے ایک جس سے دوسرے اور تیسرے اور چوتھے کو تو اس صورت میں پہلے کی سببیت باطل کرنا لازم آئے گی پھر جب دوسرے سے تیسرے کی طرح منتقل ہوگا تیسرا سبب ہم قرار دے دیں گے تو دوسرے کی سببیت کیا ہو گئی باطل قرار دینا لازم آیا اور اسی طرح تیسرے سے پھر جب چوتھے کی طرح منتقل ہوگی تو سبب چوتھا بن گیا اور تیسرے کی سببیت کیا ہو جاتی تھی باطل تو اس صورت میں حالانکہ ان کی سببیت تو شریعت نے ثابت کیا اور جس چیز کو شریعت نے ثابت کیا ہو اس کو باطل کرنا تو اس سے درست نہیں باطل کرنا درست نہیں لہٰذا کہتے ہیں مناسب یہ ہے کہ ہر جز کو مستقل سبب کرا دیا جائے اور کہتے ہیں یہ اشکال پھر آپ کے ذہن میں نہ ہے کہ یہ تو سبب بہت سارے آگئے ہر جز سبب ہے تو وجوب بھی کہانے چاہئے ہیں متعدد آنے چاہئے تو پھر تو بہت نمازیں ادا کرنی چاہئے حالانکہ وجوب تو ایک نماز کا ہوتا ہے تو جواب دیا اس لئے کہ وہ ہر جز بیعین ہی اسی ایک واجب کو کیا کر رہا ہے ثابت کر رہا ہے کوئی الگ واجب ثابت پہلے جز نے جس زہر کی نماز کو واجب کیا دوسرا جز بھی بیعین ہی اسی کو واجب کر رہا ہے تیسرا بھی بیعین ہی اسی کو کیا کر رہا ہے اسی کو واجب کر رہا ہے تو یہ گویا اس طرح ہو گیا جیسے ایک چیز کی بہت سے علتیں جمع ہو جائیں یا جیسے مقدمے کے اندر بہت سے گوا جمع ہو جائیں تو علتیں متعدد ہوئیں لیکن اس کے باوجود معلول پھر بھی کیا رہا ایک ہی رہا اور اس کے بعد بتلایا تھا کہ روزے کے وجوب کا سبب وہ مہینہ ہے وہ وقت ہے مہینہ وہ جب آئے گا تو پھر روزے کیا ہو جائیں گے واجب اور دوسری وجہ یہ یہ دلیل یہ کہ واجب ہوں گے دلیل یہ اس کی ذکر کی پہلی دلیل پہلی دلیل یہ اس لیے کہ اس سے پہلے خطاب متوجہ نہیں ہوتا اس سے پہلے خطاب متوجہ اس سے پہلے ادائیگی نہیں ہو سکتی بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی ونہ تو پہلی ادائیگی کرنا پڑے اور دوسری دلیل یہ کہ اضافت بھی اس کی طرف ہوتی ہے روزے کی اور اضافت ہمیشہ حکم کی کسی طرف ہونی چاہیے یہ اصل کیا ہے سبب کی طرف ہونی چاہیے کہتے ہیں سوم رمضان سمجھ میں آیا ہے بھئی یا سیام رمضان تو رمضان کی جانبی اضافت ہوتی ہے معلوم ہوا رمضان کا مہینہ کیا ہے اس کے لئے سبب پھر اس کے بعد بتلایا کہ وجوب زکاة کا سبب وہ نصاب ہے وہ کیا ہے اس نصاب کا مالک ہونا ہے اور وہ نصاب بھی نامی ہو اس میں نما پائی جائے بڑھنا پائی جائے کیا پائی جائے بڑھنا پائی جائے پھر یہ بڑھنا کبھی حقیقتاں ہوگا جیسے مال تجارت اور کبھی بڑھنا کیا ہوگا حکمن ہوگا یعنی سے آپ کے پاس مال پڑھا ہوئے تجارت میں تو نہیں لگایا لیکن حکمن اس میں کیا ہے نما ہے بڑھنا ہے کہ اگر آپ اس کو تجارت میں لگا لیتے تو اس میں صلاحیت تھی کہ کیا ہو سکتا تھا بڑھ سکتا تھا تو لہٰذا اسی وجہ سے کہ زکاة کے وجوب کا سبب وہ نصاب نامی ہے اگر کسی کے بعد نصاب موجود ہے اور وہ وقت سے پہلے زکاة ادا کرنا چاہتا ہے تو ادا ہو جائے گی اس لیے کہ سبب وجوب کیا ہے سبب وجوب موجود ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے اور اس کے بعد حج کے بارے میں بتلا ہے کہ حج کے وجوب کا سبب بیت اللہ ہے بیت اللہ ہے اور اس کی کیا دلیل ہے دو دلیلیں ذکر کی ہیں پہلی دلیل یہ اس لیے کہ حج کی اس نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے بیت اللہ کی طرح حج بیت اللہ کہتے ہیں بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی جے اور دوسری دلیل یہ ذکر کی کہ حج کے اندر عمر بھر میں تقرار بھی نہیں تقرار بھی نہیں معلوم ہوا اس کا سبب بیت اللہ ہے اس لیے کہ بیت اللہ میں تقرار نہیں وہ ایک ہے تو حج بھی عمر بھر میں کیا ہو کتنی مرتبہ فرض ہے ایک ہی مرتبہ فرض ہے بھئی تو آپ کوئی شخص کسی پر اگر اور ہاں حج کے اندر میں نے بتایا ذات اور راحلہ کا ہونا کیا ہے شرط ہے شرط ہے اب اگر کوئی شخص کے پاس ذات اور راحلہ نہیں کوئی اس کو حج کروا دیتا ہے یا وہ کسی طرح حج کر لیتا ہے تو کیا اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا یا نہیں تو کہتے ہیں حج فرض کیا ہو جائے گا اس لئے کہ سبب پایا جا رہا ہے وجوب کا سبب موجود ہے تو لہٰذا آپ اس کو ادا بھی جلدی کر سکتا ہے اور کہتے ہیں اس کے لئے یہ ممتاز ہوا حج کس سے ذکاة سے اگر ذکاة کسی کے پاس نصاب نہیں ہے اور وہ پہلے سے دینا چاہتا ہے آنے والے سالوں کی ذکاة تو یہ ذکاة ادا نہیں اس لئے کہ نصاب ہی نہیں ہے سبب بھی نہیں پایا جائے گا پھر بتایا صدقہ فیتر کا سبب وہ ایسا رعہ ہے جس کی انسان کفالت کرتا ہے اور اس پر سرپرست ہوتا ہے نگران ہوتا ہے نگنبان ہوتا ہے ولی ہوتا ہے اور اس سبب کے اعتباد سے جائز ہے جلدی ادا کرنا سمجھ میں آیا عید کے دن سے پہلے اگر کوئی شخص کیا کرنا چاہتا ہے صدقہ فیتر ادا کرنا چاہتا ہے تو صدقہ فیتر کا سبب کیونکہ وجوب کا سبب کیا ہے پایا جا رہا ہے تو نفس سے وجوب آ چکا ہے سورت سمجھ میں آگئے بھئے وَسَبَبُ وُجُوبِ الْعُشْرِ الْأَرَاضِ النَّامِيَةُ بِحَقِيقَتِ الرَّعِ وَسَبَبُ وُجُوبِ الْخِرَاجِ الْأَرَاضِ صَالِحَةُ لِلزَّرَاعَةِ فَقَانَتْ نَامِيَةً حُکْمًا یہاں سے عشر اور خیراج کے اسباب ذکر کر رہے ہیں عشر اور خیراج بھئے یاد رکھو ایک ہے عشر ایک ہے خیراج بھئے عشر وہ ہے جو مسلمان سے پیداوار پر لیا جاتا ہے سمجھ میں آیا تو اس کی زمین سے جب فصل پیدا ہوئی کوئی بھی فصل سال میں دو ہوں یا تین ہوں اسے شکر کے طور پر دسویں حصہ کیا کرنا پڑتا ہے جو عشر کہلاتا ہے تو دسویں حصہ عشر یہ دینا پڑتا ہے سورج سمجھ میں آئی خیراج جو مشرق وغیرہ ہیں ان کی زمین مسلمانوں کے مثلا مسلمانوں نے قبضہ کیے کسی علاقے پر اور مشرقین جو تھے ان سے ان کی زمین لی نہیں انہی کے پاس رہنے دی تو اس پر عشر نہیں آتا بلکہ اس پر کیا آتا ہے پھر آ جاتا ہے اور یہ ان سے سال دھر میں ایک دفعہ لیا جاتا ہے زمین کی پیداوار کے مطابق تو عشر یاد رکھو ہر فصل پر دیا جائے سال میں تین فصلے ہوں یا چار فصلے ہوں یا ایک ہو جتنی فصلے ہوں اس کے مطابق عشر ہوگا اور اگر کوئی فصل نہیں پہ اگر تو پھر اس صورت میں عشر بھی نہیں ہوگا جبکہ خراج یاد رکھو سال میں ایک ہی مرتبہ دینا پڑے گا چاہے دو فصل ہوگائے چاہے چاہے چار اگر ایک دفعہ خراج دینا پڑے گا اور اس کے اندر فصل کا اگانا ضروری نہیں فصل اگر اس پر زمین قابل کارش ہونی چاہیے یعنی اس میں کارش کے قابل ہو فصل دینے والی زمین ہو آپ وہ چاہے جس کے پاس ہے اس نے کیا کیا بھئی کوئے فصل ہی نہیں کارش کی پھر بھی اس کو خراج دینا پڑے گا فرق پتہ چلا دونوں میں اوشر ہر فصل پہ آئے گا اور خراج کیا ہوگا سال میں دینا پڑے گا چاہے پیداوار ہو یا پیداوار نہ ہو تو اوشر کے اندر پیداوار کا حقیقت ہونا دوری اور خراج کے اندر پیداوار کا حکمن ہونا کافی ہے جب زمین قابل کاش ہے اب وہ چاہے کاش کرے یا کاش نہ کرے پیداوار کیا ہے گویا حکمن موجود ہے زمین حکمن نامی ہے سمجھ میں آیا بھئے قابل کاش ہونا ضرور ہے تو دیکھ بھئے کہتے ہیں وَسَبَبُ وُجُوبِ العشر اور عشر کے وجوب کا سبب الْعَرَاضِ النَّامِيَتُ وہ زمین ہے جو نامی ہو جس میں نما پائی جائے بڑھنا پائی جائے اور کیسے بڑھنا کہتے ہیں بحقیقت الرعی رعی کہتے ہیں خارج کو خارج من الارض یعنی پیداوار پیداوار بھئے بحقیقت الرعی حقیقت پیداوار کے ساتھ یعنی حقیقت پیداوار پائی جائے اس میں بھئے تو بھئے عشر کے وجوب کا سبب کیا آیا بھئے جی زمین ہے زمین ہے کہتے بھی ہیں عشر العرض بھئے سورہ سمجھ میں آئی بھئے زمین نسبت ہو رہی ہے اضافت ہو رہی ہے سبب کی طرف بھئے تو وجوب عشر کا سبب کیا ہے زمین ہے حقیقی ہو نمہ کیسی ہو حقیقی ہو تو سبب وہ زمین ہی ہے البتہ اس میں حقیقت نمہ کا ہونا ضروری بھئے وسبب وجوب الخراج الاراض صالحة لزرعات اور خراج کے وجوب کا سبب وہ بھی زمین ہے لیکن اس میں نمہ حقیقت نہیں ہونا ضروری بلکہ صالحة لزرعات وہ زمین کیا ہونی چاہیے صالح یہ تو ضروری قابل کاش ہونی چاہیے بس کاش کرے یا کاش نہ کرے پکانت نامیت حکم تو کیا ہوئی وہ زمین نامی ہوئی بڑھنے والی ہوئی حکم تو پہلی زمین کیا تھی بڑھنے والی تھی حقیقت اور یہ کیا تھی بڑھنے جو ہو بڑھنے والی بس وہ زمین پر خیر آ جائے اور عشر کس پر آئے گا وہ زمین جو حقیقت کیا ہو جس میں نامیت پایا جائے صورت فرق سمجھ میں آیا بھئی اس پر اشکال ہوتا ہے کہ عشر کے وجوب کا سبب بھی زمین خراج کے وجوب کا سبب بھی زمین لیکن ایک میں آپ نے شرط لگا دی حقیقت پیداوار ہونی چاہیے حقیقت نمہ ہونی چاہیے بڑھنا حقیقت پایا جائے اور دوسرے میں آپ نے کیا شرط لگائی کہ حکمن نمائی کافی ہے چاہے وہ کاشت کرے یا کاشت زمین قابل کاشت ہونی چاہیے تو جواب یہ یاد رکھو تو یہ بطور عبادت کے ہے اس میں کونسا پہلو مد نظر ہے عبادت والا پہلو ہے اور جبکہ عشر جو لیا جاتا ہے مشرق سے اس کی زمین سے اس میں عقوبت کا پہلو ہے تو یہ عشر کے اندر عبادت ہے اور خراج کے اندر عقوبت یعنی سزا ہے کیا ہے سزا ہے کہ اسلام ہے خراج بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو عشر ہے عبادت اور خراج کے اندر کیا ہے عقوبت ہے سزا ہے تو اس لئے عشر آیا مسلمان پر اس میں عبادت کا پہلو تو مسلمان کے لئے تخفیف کی گئی کہ حقیقتا پیداوار ہو تو دے دو حقیقتا پیداوار نہیں تو عشر بھی نہیں اور کافر کے مسئلے میں چونکہ سزا ہے تو لہذا وہاں شدت کی گئی کہ پیداوار ہو یا پیداوار نہ ہو تمہیں کیا دینا پڑے گا خراج دینا پڑے گا سورت سمجھ میں آئی اس کے معاملے میں کیا کی گئی شدت کی گئی تو یہ جب زمین قابل کاشت ہے تو پھر اس کا فصل نہ اگانا یہ اس کی اپنی کوتہ ہی ہے اب اس کی آئے گا سورت سمجھ میں آگئے بھئے اور وجو کے وجو کا سبب نماز ہے بھئے وجو کے وجو کا کیا سبب ہے بعض علماء کیا فرماتے ہیں نماز ہے جب بھی ارادہ نماز کرو کہ کیا کرنا پڑے گا وضو کرنا پڑے گا بشرتے کے حدث لاحق ہو سمجھ میں آیا ہے بھئے ولہذا وجب الوضو على من وجب علیہ اس واجب ہوگا على من اس شخص پر وجب علیہ حس فل جس پر نماز واجب ہوگی اور وضو نہیں ہوگا اس شخص پر جس پر نماز واجب نہیں جس پر نماز واجب ہے اس پر وضو بھی واجب یہ تو بعض علماء نے کہا تو وضو کے وجوب کا سبب انہوں نے کسے قرار دیا نماز کو وقال الباز سبب وجوب الحدث اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وضو کے ووجوب صلات شرط اور وجوب صلات اس کے لئے شرط ہے حدث لاحق ہوگا تو وضو واجب ہو جائے گا بشرت کہ نماز کیا ہو واجب ہو نماز اس پر واجب ہو رہی وقد روی عن محمد رحمہ اللہ تعالی ذالک نف اور تحقیق روایت کیا گیا ہے امام محمد سے اس بات کو یعنی یہ سبب کیا ہے حدث کیا ہے سبب ہے نف تصری کرتے ہوئے امام محمد سے اس کی کیا ہے تصری روایت کی گئی ہے سورة سمجھ نہیں تو باب علماء نے وضو کے وجوب کا سبب نماز کو قرار دیا اور بعض علماء نے حدث کو قرار دیا سبب وجوب قرار دیا وہ فرماتے ہیں کہ حدث صلاحیت نہیں رکھتا کہ وضو کے لئے سبب بنے حدث کیا ہے کہ وضو کے لئے سبب بنے اس لئے کہ سبب محضی علش شہ ہوتا ہے چیز تک پہنچانے والا ہوتا ہے جب کہ حدث تو وضو کے منافی ہے حدث تو وضو کے منافی ہے یہ تو وضو کو ظائل کر دیتا ہے سہارت کو کیا کر دیتا ہے ظائل کر دیتا ہے تو یہ مفضی علی وضو نہیں ہے یہ تو وضو کو کیا کرنے والا ہے زائل کرنے والا ہے لہذا وہ کہتے ہیں کہ بات ہماری صحیح ہے کہ وضو کے وجوب کا ثبت کیا ہے نماز ہے جب جس پر نماز واجب اس پر وضو بھی واجب ہاں حدث شرط ہے وَصَبَبُ وُجُوبِ الْغُسْلِ الْحَيْضُ وَالْنِفَاتُ وَالْجَنَابَتُ اور وصل کے وجوب کا ثبت حیض ہے اور نفات ہے اور جنابت ہے حیض کے وجوب کا ثبت کیا ہے غُسَل کے غُسَل کے وجوب کا کیا سبب ہے حیض نفات اور جنابت اس لئے عیدی کی جانب اضافت بھی کی جاتی ہے کیا کہتے ہیں بھئی غُسْلُ الْحَيْضُ غُسْلُ النفات غُسْلُ الجنابت سمجھ میں آئی بات بھئی تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ان کے سبب ہیں فَسْلٌ قَالَ الْقَاضِ الْإِمَامُ أَبُوْزَيْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَوَانِعُ اَرْبَعَةُ اَقْصَامُ مَانِعُيَمْ نَعْقَادَ الْعِلَّةِ وَمَانِعُيَمْ نَعْتَمَامَهَا وَمَانِعُيَمْ نَعْتِدَاءَ الْحُکْمِ وَمَانِعُيَمْ نَعْدَوَامَهُ قاضی امام ابو زید فرماتے ہیں کہ موانع چار قسم پر ہیں بھئی موانع کے بارے میں بتلائیں گے بھئی وہ فرماتے ہیں بھئی موانع چار قسم پر ہیں چار قسم پر بھئی قاضی امام ابو زید یہ کوئی بڑے فقی گزرے ہوں گے بھئی اصولی گزرے ہوں گے ان کی بات نقل کر رہے ہیں تو بعض علماء نے تین قرار دیئے ہیں موانع بعضوں نے اور زیادہ قرار دیئے ہیں بھئی تو ان کے قول کو ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں قاضی امام ابو زید فرماتے ہیں موانع اربعات اقصام موانع چار قسم پر ہیں مانع یمنا اعقاد ایک وہ مانع ہے جو روکتا ہے انعقاد علت کو علت کو منعقد ہونے سے روکتا ہے دیکھو بھئی در علت آئے گی پوری ہوگی پھر حکم آئے گا اور حکم میں پھر دوام آ جائے گا حکم میں کیا ہوگا کیسے بھئی چار تین چار چیزیں ہیں پہلے کیا ہوگی علت علت شروع ہوگی پھر کیا ہوگی علت پوری ہو جائے گی اور پھر کیا ہوگا حکم کی ابتداء ہوگی اور پھر حکم میں کیا آ جائے گا دوام آ جائے گا چار چیزیں سمجھ میں آئیں تو باہر موانع ایسے ہیں جو علت کو منعقد ہی نہیں ہونے دیتے آنے ہی نہیں دیتے بھئی جب علت نہیں آئے گی تو لازمی بات ہے حکم بھی نہیں آئے گا بعض موانع ایسے ہیں کہ علت آ تو گئی لیکن تام نہیں ہوئی اور جب تام نہیں ہوئی تو آگے حکم بھی نہیں آئے گا تیسرے معنی وہ ہیں جو ابتداء حکم کو روکتے ہیں علت آ مناقض بھی ہوئی تام بھی ہو گئی لیکن آگے پھر حکم کی ابتداء نہیں ہونے دیتے اور باہر موانع وہ ہیں کہ علت مناقض بھی ہو گئی تام بھی ہو گئی حکم کی ابتداء بھی ہو گئی لیکن آگے اس میں دوام کو کیا کرتے ہیں روک دیتے ہیں دوام نہیں آنے دیتے ہیں بات سمجھ میں آئی بھئی دیکھنا بھئی تو کہتے ہیں ایک وہ معنی ہے جو منع کر رہا ہے کس چیز کو روکتا ہے بھئی انعقاد علت علت کے منعقد ہونے کو روک دیتا ہے یعنی علت پائی ہی نہیں جاتی منعقد ہونے کیا معنی پائی نہیں جاتی اس کو آنے ہی نہیں دیتے بھئی وَمَعَنِهُ يَمْنَهُ تَمَامَهَا اور ایک وہ معنی ہوتا ہے جو روک تمام حادمی راجے ہے بھئی علت کو جو علت کے تام ہونے کو منع کرتا ہے علت کیا ہوا پائی تو جا رہی ہے لیکن تام نہیں ہو رہی وَمَعَنِهُ يَمْنَعُ اَبْتِدَاعَ الْحُکْمِ اور ایک وہ معنی ہے جس کس کو روکتا ہے ابتدائے حکم کو روکتا ہے بھئی علت پائی بھی گئی پوری بھی ہو گئی لیکن آگے حکم اس ور مرتب نہیں ہو رہا مناقش سمجھوئے ابتدائے حکم ہی نہیں ہیں وَمَعَنِهُ يَمْنَعُ دَوَامَهُ اچھو تھا معنی کونسا ہے جو کس کو روکتا ہے دوام حکم کو روکتا ہے حکم علت پائی گئی تام بھی ہو گئی حکم کی ابتداء بھی ہو گئی لیکن اس میں دوام معنی آ جاتا ہے سب کی مثالیں آئیں گی بات خوب واضح ہو جائے گی نظیر الاولی پہلے معنی کی نظیریں جو کس کو روکتا ہے علت کے وجود ہی کو روک دیتا ہے علت پائی ہی نہیں جاتی کہتے ہیں وَنَظِيرُ الْأَوَلِ بِعُ الْحُرِّ وَالْمَحْتَتِي وہ بیع ہے کس کی آزاد آدمی کی وَالْمَحْتَتِي اور مردار کی وَدْدَمِ اور خون کی بیادرہ خون بیع کی سے کہتے ہیں بھئی مبادلہ تُلْمَالِ بِلَّ مَال بِتَرَاضِ مال کا مبادلہ ہو کس کے بدلے میں مال کے بدلے میں اور آپ اس کی رضا مندی ہو باہمی رضا مندی ہو اب آپ بتلا یہ آزاد آدمی مال ہے آزاد آدمی مال لیں اسی طرح مردار وہ مال ہے وہ بھی مال لیں خون بھئی یہ مال ہے یہ بھی مال لیں تو اب ایک شخص آزاد آدمی کی بیع کرتا ہے یا خون کی بیع کرتا ہے یا مردار کی بیع کرتا ہے ایجاب بھی پایا گیا قبول بھی پایا گیا لیکن کیا بیعہ مناقض ہوئی بیعہ مناقض ہی تو دیکھو اس بیع یہ بیع پائی جاتی تو دوسرا شخص مالک بن جاتا بیع کس چیز کا فائدہ دیتی ہے ملکیت کا فائدہ دیتی ہے اگر یہ بیع ہوتی تو دوسرا مالک بنتا لیکن علت پائی جا رہی ہے علت ہی نہیں پائی جا رہی کیوں انہیں علت پائی جا رہی یعنی بیع ایجاد و قبول ہی پائی نہیں جا رہی یعنی بیع ہی نہیں پائی جا رہی یہ حکم کیا بتایا میں نے مالک ہونا اور علت کیا ہے عقد کا منعقد ہونا عقد پایا جائے گا تو دوسرا شخص اس کا کیا بن جائے گا مالک تو عقد ہوا علت اور ملکیت کیا ہوئی اس کا حکم علت کیا ہوئی عقد اور حکم کیا ہوا ملکیت مالک ہونا اب مانع آگیا اور وہ کیا مانع ہے کہ یہ چیزیں مالی نہیں ہیں آزاد مردار اور خون تو مال ہی لہذا ان کی شریعت نے بے کو جائز شریعت نے ان کی بے کو کو ہی منع کر دیا ان کی بے جائز تھی نہیں جب ان کی بے ہی نہیں جائز تو اگر ایک نے بے کر لی تو یہ بے منعقد ہوئی دیکھا یہ ایسا مانع ہے ان کا مال نہ ہونا یہ ایسا مانع ہے جس نے علت ہی کو روک دیا بے ہی کو روک دیا بے پائی گئی علت ہی نہیں پائی جب علت ہی نہیں پائی گئی تو آگے اس کا حکم بھی پایا نہیں جائے گا تو دیکھو یہ ایسا مانع ہے جس نے علت کو منعقد ہونے سے ہی روک دیا ہے سورت سمجھ میں آگئے فَإِنَّ عَدَمَ الْمَحَلِيَّتِ يَمْنَعُنْ عِقَادَتْ تَصَرُّفِ اس لیے کہ آدم محلیت یعنی بے کا محل نہ ہونا ان کا آدم محل ہونا یعنی آدم محلیت البع یعنی ان کا بے کا محل نہ ہونا يَمْنَعُنْ عِقَادَتْ تَصَرُّفِ یہ روکتا ہے تصرف کے منعقد ہونے کو بھئی بے تصرف ہے یا نہیں ہے یہ تو مالک بنا رہے ہیں دوسری چیز کا بھئی تو یہ روکتا ہے ان میں ان کا محل نہ ہونا بے کے لیے یہ روکتا ہے ان عقادت تصرفی تصرف کے منعقد ہونے کو تصرف کیا ہے کر رہے وہ بے کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بے ہے اس تصرف یعنی بے کو روکتا ہے عِلَّتَن عِلَّت ہونے کے اعتبار سے کہ وہ کیا بنے عِلَّت بنے لِعْفَادَتِ الْحُکْمِ کس کے لیے حکم کا فائدہ دینے کے لیے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے حکم کیا تھا ملکیت بھئی ملکیت کے فائدہ ہی ہے تو یہ آخذ جو انہوں نے کیا یہ منعقد ہی نہیں ہو رہا کیونکہ یہ چیزیں مال ہی نہیں ہیں تو جب آخذیں منعقد نہیں ہوا تو یہ عِلَّت بھی نہیں بنے گا کس چیز کیا حکم کا فائدہ دینے کے لیے کس اور حکم کیا ہے ملکیت بات سمجھ میں آگئے سب کو بھئی دیکھئے ترجمہ دوبارہ فَإِنَّ عَدَمَ الْمَحَلِّيَتِ يَمْنَعُنِ اِقَادَ تَصَرُّفِ اس لیے کہ ان کا عدم محل ہونا یہ روکتا ہے تصرف کے منعقد ہونے کو عِلَّتاً بطور عِلَّت کے لیے فادت الحکمی حکم کا فائدہ دینے کے لیے یعنی عِلَّت کے طور پر اس تصرف کو منعقد ہونے سے روکتا ہے عِلَّت کے طور پر اس تصرف کو منعقد ہونے سے روکتا ہے تاکہ یہ کسی چیز کا فائدہ دے دے حکم عِلَّت کے طور پر منعقد ہونے ہوتا کہ حکم کا فائدہ دے دے وَعَلَا حَدَا صَائِرُتْ تَعْلِقَاتِ یعنی دانا اور اسی پر اسی پر کیا ہے اسی طریقے پر ہیں تمام تعلقات ہمارے نزدیک بھئی تعلقات جانتے ہیں نہیں کسی خامد نے بیوی سے کہا اندھا خلصتی دار افانتی طالقن اگر تو گھر میں داخل ہو تو تجھے طلاق تو یہاں پر انتی طالقن جو جملہ ہے یہ طلاق کا سبب بنے گا لیکن کب سبب بنے گا اندہ نا یہ وجود شرق کے وقت تو معلق بھی شرق جو ہوتا ہے وہ سبب بنتا ہے حکم کا کس وقت وجود شرق معلق بھی شرق یہاں پر کیا ہے انتی طالقن یہ معلق ہے کس چیز کے ساتھ دخول دار کے ساتھ تو معلق بھی شرق یہ جو ہے حکم کا سبب بنے گا یعنی طلاق کا سبب بنے گا کس وقت بنے گا دخول دار کے وقت یعنی جب شرق پائی جائے گی تو ذابطہ یہ ہوا کہ معلق بھی شرق جو ہوتا ہے وہ سبب بنتا ہے حکم کا کس وقت وجود شرق کے وقت وجود شرق کے وقت لہذا آپ دیکھو ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا انتی طالقن دیکھو اب یہ شخص انتی طالقن کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے یعنی کہہ رہا اپنی زبان سے لیکن یہ انتی طالقون یہ اس سے ابھی فی الحال طلاق واقع ہو رہی ہے فی الحال طلاق واقع نہیں ہو رہی بلکہ یہ طلاق کا سبب کس وقت بنے گا جہاں دخول دار پایا جائے گا تو اس وقت گویا یہ ہے ہی نہیں اس نے گویا کہ کہا ہی نہیں جب کہا ہی نہیں جب تک دخول دار نہیں اس وقت تک اس نے یہ کہا ہی نہیں جب کہا ہی نہیں تو طلاق ہو بھی یہاں پر عادم اصلی کی بنا پر طلاق نہیں ہو رہی ہمارے نزدیک یہ گویا اس نے کہا ہی نہیں ہے انتی صالقون جیسے دخول دار پایا جائے گا گویا اسی وقت وہ کہہ دے گا فوراً کیا انتی یہ اس وقت پایا جائے گا اور پھر فوراً طلاق ہو جائے گی تو دیکھو یہ تعلیق ایسا مانعہ ہے جس نے علت کو مناقض ہونے سے روک دیا انتی صالقون کو مناقض ہونے سے ہی اس کو پائے جانے سے ہی روک دیا یہ پایا ہی نہیں جا رہا صورت سمجھ میں آگئے وعلیٰ حضرت صاحب تعلیقات اندنا اسی طریقے پر ہیں تمام تعلیقات ہمارے نزدیک فَإِنَّ تَعْلِقَ يَمْنَعُنِ عَقَادَتْ تَصَرُّفِ اجزے کے تعلیق وہ روکتی ہے تصرف کے مناقض ہونے کو علتاً بطور علت کے تصرف کیا ہے علت کے طور پر مناقض ہو جائے قبلہ وجود شرطی شرط کے پائے جانے سے پہلے علامہ ذکرنا ہو بنابر اس کے جو ہم نے ذکر کیا تھا ماقبل میں وَلِحَادَ لَا حَلَقَ اگر اسی لئے کسی نے قتم اٹھا لی لَا يُطَلِّقُ امرَاتَهُ وہ طلاق نہیں دے گا اپنی بیوی کو فَعَلَّقَ طَلَاقَ امرَاتِهِ بِدُقُولِ دَارِ پھر اس نے معلق کر دیا اپنی بیوی کی طلاق کو دکولِ دار کے ساتھ کیسے کہا انتی طالق اندخلتی دارہ فانتی بھئی اس نے کہا تھا میں اپنے بیوی کو طلاق نہیں دوں گا اب حالانکہ اس نے انتی طالقن کہہ تو دیا ہے لیکن یہ انتی طالقن تو گویا پایا ہی نے گیا تو لہذا یہ شخص حانس بھی نہیں ہوا تو یہ ایسا مطالق ایسا مانع ہے جس نے کیا کر دیا ایلر کو منعقد ہونے سے ہی روک دیا وہ پائی ہی نہیں جا رہی وہ پائی کس وقت جائے گی انتی طالقن کب پائے جائے گا جب وہ گھر میں داخل ہوگی اس وقت پھر طلاق بھی ہو جائے گی اور یہ شخص حانس بھی ہو جائے تھا وَمِثَالُ السَّانِ دُوسرے کے مِثَالُ دوسری کیا مانقوں سے مانع تھا بھئی کہ عِلَّ تو پائی جائے لیکن تام نہ ہو بھئی تاما نہ ہو مِثَالُ السَّانِ دُوسرے کے مِثَال حَلَاقُ النِّخَابِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ نِصَاب کا حَلَاق ہو جانا سال کے دوران میں سال کے دوران اچھا بھئی دیکھو بھئی زکاة کا سبب کیا ہے زکاة کا کیا سبب ہے ابھی پڑھا اپنے بھئی نصاب ہے نصاب نامی تو اب ایک شخص کے بعد سال کے شروع میں نصاب نامی موجود تھا بھئی اور پھر سال کے دوران سال ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ نصاب ہلاک ہو گیا تو سبب اور علت کیا تھی زکاة کی نصاب اور نصاب تو پایا گیا علت منعقد ہو گئی پائی گئی لیکن تام نہیں ہوئی کیونکہ یہ تام کب ہوتی جب کیا ہو جاتا کیونکہ سال کا پورا ہونا اس کے لئے شرط حفر کا کار فاجب ہوتی لیکن یہاں اب علت تو پائی گئی لیکن تام نہیں ہوئی تو دیکھو یہ مال کا سال کے دوران ہلاک ہو جانا یہ ایسا معنی ہے جس نے علت کو تام ہونے سے کیا کر دیا روک دیا وَمْتِنَاوْ اَحَدِ شَاعِدَائِنِ اور اسی طرح باز رہنا دو گواہوں میں سے کسی ایک کہانی شہادتی گواہی سے بھئی قاضی کے پاس جب یہ مسئلہ ہے جس کا فیصلہ دو شخصوں کی گواہی پر ہونا ہے بھئی آپ اس فیصلے میں کیا کرتا ہے ایک گواہ نے گواہی دے دی دوسرے نے انکار کر دیا میں گواہی نہیں دیتا میں گواہی نہیں دے تو دیکھو بھئی ایک نے گواہی دے دی تو علت پائی جا رہی ہے بھئی لیکن دوسرے نے نہیں دیت تام نہیں ہوئی کیونکہ کیا تھی گواہی تو پائی گئی علت تو آ گئی بھئی گواہی پر قاضی کا فیصلہ ہوتا ہے گواہی تو پائی گئی ہے لیکن تام نہیں ہوئی تام کب ہوتی جب کتنے ہو جاتے تو ہو جاتے تو دیکھو یہ ایسا معنیہ ہے جس نے علت کو تام ہونے سے روک دے جب علت ہی تام نہیں ہوئی تو حکم بھی نہیں پائے جائے گا فیصلہ نہیں ہوگی تو انتناؤ آحادی شاہدیں نہیں اور باز رہنا دو گواہوں میں سے کسی ایک کہانی شہادتی گواہی سے ورد شفر العقدی شطر کہتے ہیں جز کو جز کو عقد کے جز کو رد کر دینا یاد رکھو بیٹھ کے اندر ایجاب و قبول ضروری ہے بھئی ایجاب و قبول ضروری ہے جو شخص پہلے کلام کرے اس کو ایجاب کہتے ہیں جو دوسرے دوسرا کلام کرے اس کو کیا کہتے ہیں قبول کر کہتے ہیں سورج سمجھ میں آئے تو ایجاب بائے کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے مشتری کی طرف سے بھی اور پھر جس کی طرف سے ایجاب پایا گیا تو دوسرے کی طرف سے کیا پایا جائے گا قبول پایا جائے گا اب ایک شخص نے دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے لئے اس سے کہا کہ میں نے تمہیں اپنے یہ سائیکل مثلا بیچ دی ایجاب پایا گیا لیکن دوسرا کہتا ہے میں نہیں خریدتا بھئی اگلśverb دیکھو علت پایا گیا ہے بھئی دیکھو یہ ایجاب و قبول ارکان ہیں بیٹھ کے ایجاب و قبول کیا ہیں بیٹھ کے ارکان ہیں یہ ارکان پایا جائیں گے تو بیٹھ پایا جائے گی عقد پایا جائے گا اگر یہ ارکان ہی نہیں ہے تو عقد بھی نہیں تو یہ ارکان کیا ہیں یہ علت ہیں بھئی یہ کیا ہیں اور اس وقت صرف جب اس نے کہا میں نے سائیکل سمیں بیچ دی اس نے کہا میں نہیں لیتا ایجاب تو پایا گیا لیکن قبول نہیں پایا گیا تو علت منعقب تو ہو رہی ہے لیکن تاما نہیں ہو رہی تو ورد شفر العقدی اور رد کرنا عقد کے جز کو مراد کیا ہے ایجاب ہے پہلے جو پایا جائے گا وہ کیا ہوگا ایجاب تو ایجاب کو رد کر دینا یعنی قبول نہ کرنا ومثال الثالثی تیسرے مانع کے مثال تیسرا کونسا مانع تھا بھئی جو ابتداء ہے حکم کو روکے علت منعقب بھی ہو گئی سام بھی ہو گئی لیکن آگے حکم کی ابتداء نہیں ہو رہی کیونکہ کوئی مانع آ گیا ہے بھئی دیکھئے بھئی ومثال الثالثی تیسرے کی مثال البعو بشرط الخیاری وہ بیچنا ہے خیار شرط کے ساتھ بھئی آپ نے اپنی سائیکل کسی کو فروخت کی ایجاب بھی پایا گیا قبول بھی لیکن آپ نے اپنے پاس اپنے لئے خیار رکھا ہے تین دن کا بیچنے والے نے کیا کہا مجھے اختیار ہے تین دن تک اگر میرا ارادہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا بیچ دوں گا ارادہ نہ بنا تو پھر جی یا مجھے اختیار ہے سمجھ میں آیا بھائی کہ میں کیا کر سکتا ہوں میرا دل کیا تو میں تو رکھوں گا ورنہ کیا کرلوں گا نئے دن بس آیا بھائی چیز آپ کو تو آپ نے تین دن کا خیار بائے نے اپنے لئے رکھ لیا اور بائے جب خیار رکھ لیتا ہے تو وہ مبیعہ اس کی ملکیت سے نکلتا نہیں آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا بھائی مبیعہ اس کی ملکیت سے نہیں نکلتا تو دیکھو آپ یہاں پر بیع پائی گئی ایجاب بھی پایا گیا قبول بھی پایا کہ آقد تام ہوا انعقاد آقد کیا ہو گیا اور آقد یہ علت ہے کس چیز کے لئے کیا حکم آیا کرتا ہے اس سے ملکیت مشتری کیا ہو جاتا ہے مبیعہ کا مالک بن جاتا ہے تو علت مناقب بھی ہو چکی ہے تام بھی ہو چکی ہے لیکن مشتری مبیعہ کا مالک نہیں بن رہا مبیعہ کا مالک مبیعہ کا مالک ابتدائے حکم ہی نہیں ہے ملکیت آ رہی ہے بھئی ملکیت کی ابتدائے ہو رہی ہے ابتدائے حکم ہی کو روک دیا ایک مانع نے اور وہ مانع کیا ہے خیار شرط بھئی کیا ہے خیار شرط ومثال السالس البیع بی شرط الخیار اور تیسے کے مثال بیع ہے خیار شرط کے ساتھ وَبَقَعُ الْوَقْتِ فِي حَقِّ صاحبِ العُزْرِ اسی طرح وقت کا معذور ہے بھئی کہ ہر وقت مثلا اسے ہر وقت تشاپ کے قطرے آتے رہتے ہیں یا اسے ہر وقت اسے دائمی نقصیر ہے ہر وقت ناک سے خون بہتا رہتا ہے یا عورت ہے استحاذہ ہے اسے ہر وقت استحاذہ کا خون آتا رہتا ہے تو اب ان صورتوں میں کہ جب ان کے پر اتنا وقت بھی نہیں گزرتا جس میں وضو کر کے ایک نماز پڑھ سکیں شریعت انہیں معذور خرار دے دیتی ہے اور معذور کا حکم یہ ہے کہ وضو کر کے اس نماز کے وقت کے اندر جو ہے جو کچھ پڑھنا چاہے جو نمازیں پڑھ سکتا ہے وقت کے گزرنے پر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور پھر اسے کیا کرنا پڑے گا دوبارہ تو اس وقت کے اندر ہر حدث نہیں وہی حدث جس کی وجہ سے اس کو کیا کرار دیا گیا ہے معذور اور حدث لاحق ہو گئے پھر وضو ٹوٹ جائے گا ہاں یہی حدث ہے ایک شخص ہے اس نے زہر کی نماز کے لئے وضو کر لیا اور اسے کیا مرض ہے دائمی نفسیر کا ہے ہر وقت خون آتا رہتا ہے یا اسے پشاپ کے قطروں کی بیماری ہے ہر وقت پشاپ کی قطرے آتے ہیں آپ شریعت نے اسے معذور آر دیا آپ یہ زہر سے لے کر حضر تک جتنا وقت ہے اس وقت میں اگر اس کو اور کوئی حدث لاحق نہیں ہوا سوائے پشاپ کے قطروں کے نکلنے کے یہ پشاپ کے قطرے چاہے اس کے نکلتے رہیں لیکن شریعت نے اسے معذور قرار دے دیا اب اس کا وضو کیا ہے باقی ہے جب تاثر کا وقت داخل ہو گا یا زہر کا وقت جیسے ہی نکلے گا اس کا وضو کیا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا لیکن اس سے پہلے وضو اس ہی حدث کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا ہاں کوئی اور حدث لاہق ہو جائے پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا سورت سمجھ میں آئی بھئی تو آپ چاہیں نماز کے دوران اس کو پشاپ کے قطرے نکلتے رہے خون ٹپک سا رہے ناک سے لیکن پھر بھی شریعت نے کیا حکم دیا وضو ہے اس کا وضو ہے سورت سمجھ میں آئی تو دیکھو بھئی آپ وضو کے ٹوٹنے کے لئے علت کیا تھی خروج نجاست اور یہاں پر خروج نجاست پائی جا رہی علت مناقض بھی ہوئی ہے افتان بھی ہو چکی ہے خروج نجاست پایا گیا ہے لیکن حکم نہیں آرہا وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں آرہا تو نقض وضو کا حکم ابتداء نہیں آرہا اس کی ابتداء نہیں ہو رہی کس معنی کی وجہ سے کہ وہ معذور ہے عذر کی وجہ سے مثال سمجھ میں آئی بھئی تو کہتے ہیں وَبَقَعُ الْوَقْتِ فِي حَقِ صَحِحِبِ العُذْرِ اور اسی طرح وقت کا باقی رہنا صاحب عذر کے حق میں جب تک وہ وقت باقی ہے وہ حکم نہیں آئے گا تو یہ وقت کا باقی رہنا یہ کیا ہے یہ یہ معنیر ہے وقت کا باقی رہنا جب تک زہر کا وقت باقی ہے اب ان پشاپ کی کتروں کے ورائے سے اس کا وضوع یا دائمی نقصیر کے ورائے سے اس کا وضوع تو یہ بقائ وقت یہ معنیر ہے سورة سمجھ میں آئی جی ومثال الرابع چوتھے معنیر کی مثال وہ کون سا تھا بھئی حکم حکم کی ابتداء ہو جائے لیکن اس میں دوام نہ ہو ومثال الرابع سیار البلوغ اور چوتھے کی چوتھے معنیر کی مثال خیار البلوغ ہے بھئی یاد رکھو اگر کسی صغیر یا صغیرہ کا نکاح باپ یا دادا کروا دے تو پھر اس کو کوئی اختیار نہیں ہے بالک ہونے کے بعد کیونکہ باپ اور دادا کی شفقت بڑی کامل ہے تو یقیناً انہوں نے اچھی جگہ ہی نکاح کیا ہوگا اس کو کوئی اختیار نہیں بالک ہونے کے بعد بھی اس کو فسخ نہیں کر سکتی بھئی لیکن اگر باپ دادا کے علاوہ کسی اور نے ان کا نکاح کروا دیا صغیر یا صغیرہ کا تو شریعت نے ان کو اختیار دیا ہے کہ بالک ہوتے ہی اگر تم چاہو تو اپنے دار بلوغ بھئی بالک ہوتے اختیار ہوتا ہے تو دیکھو اب چچا وغیرہ یا مثلا کسی اور نے قریبی رشتے دار نے صغیر یا صغیرہ کا نکاح کروا دیا تو دیکھو نکاح کروا دیا تو علت بھی پائی گئی عقد پایا گیا اور علت تام بھی ہوئی اور پھر حکم کی بیوی بن گئے لیکن آگے خیار بلوغ یہ ایسا مانعہ ہے جس نے دوام نکاح کو روک دیا کس کو روک دیا دوام نکاح وہ چاہے تو کیا کر دے تو ابتدا ہو چکی ہے نکاح کی لیکن ایک مانعہ ہے جس نے کیا کر دیا دوام نکاح کو کیا کر دیا روک دیا اسی طرح خیار عطق ہے باندی ہے اس کا آقا نے کسی سے نکاح کروا دیا یا سورت سمجھیں اس نے نکاح کروا دیا تو اب پھر بعد نے آقا اسے آزاد کر دیا بھئی کچھ حرصے کے بعد کیا کر دیا اب یہ منقوحہ باندی تھی پہلے اب یہ جب آزاد ہوئی تو یاد باندی کی طلاقیں ہوتی ہیں دو اور آزاد عورت کی طلاقیں کتنی ہیں تین ہیں تو باندی کو خانون دو دے سکتا ہے طلاقیں زیادہ زیادہ آزاد عورت کو تین بھئی تو چونکہ اب اس پر طلاقیں بڑھ رہی تھی بھئی پہلے دو طلاقیں اس کا مالک تھا اس کا خانون اب کتنی کا مالک بن جائے گا تین کا تو پہلے گویا اس کے گلے میں دو رسیاں تھیں اب تین ہو جائیں گی تو شریعت نے اس کو استیار دے دیا کہ وہ کیا کر لے چاہے تو اس نکاح کو فسخ کر دے اسے کیا کہتے ہیں خیار عدق کہتے ہیں خیار عدق تو دیکھو آپ وہ آگے خیار عدق یہ کیسا مانعہ ہے دوام نکاح کو روک دیتا ہے دوام نکاح کو دوام حکم کو اسی طرح خیار روئیت ہے بھئی آپ کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ اگر آپ نے وہ چیز دیکھی نہیں تو اگرچہ بہ ہو چکی ہے لیکن دیکھنے کے بعد آپ کو وہ چیز پسند نہ ہے تو آپ وہ چیز واپس کھ بکتے ہیں اسے کہتے ہیں خیار روئیت کیا کہتے ہیں جس دنے دن بھی گزر جائیں چاہیں جب تک آپ نے نہیں دیکھی آپ کو خیار روئیت حاصل ہے پسند نہیں آتی تو دیکھو آپ عجاب قبول پایا کیا بھئی علت مناقض بھی ہوئی تام بھی ہو گئی آپ اس چیز کے مالک بھی بن گئے لیکن اس حکم کے اندر دوام نہیں کس معنی کی وجہ سے خیار روئیت کی وجہ سے سمجھ میں آیا بھئی اب آپ خیار روئیت کی وجہ سے کیا کر سکتے ہیں اس چیز کو واپس کر سکتے ہیں تو دیکھو بی کی وجہ سے آپ مبیع کے مالک بن گئے تھے تو حکم کی ابتدا ہو گئی تھی کیونکہ بی کا حکم کیا تھا ملکیت مالک بننا اور اس کی ابتدا ہو چکی ہے لیکن یہ معنیہ ہے جو دوام کو کیا کر دیتا ہے اس ملکیت نے دوام کو رہنے نہیں دیتا اور وہ کیا ہے خیار رویت بھئی تو آپ نے خیار رویت استعمال کرتے ہوئے چیز واپس کر دی تو یہ معنیہ تھا جس نے دوام کو روک دیا تو وہ مثال الرابی چوتھے کی مثال خیار البلوغ خیار البلوغ حیول عدق حیول رویت حیول رویت حیول نکاح کر سکتی ہے لیکن شرط ہے کفاعت کا ہونا بھئی کن کے اندر کرے اپنے برابر کے لوگوں میں کرے وہ لڑکا کس خاندان سے ہونا چاہئے کس قسم کا ہونا چاہئے برابر کے خاندان برابر ہو مال وغیرہ دینداری گئی امور حققہ کی کتابوں میں پڑھ تو لیکن اگر لڑکی نے آدم خوف کے اندر نکاح کر لیا وہ لڑکا کیسا تھا اس کے برابر کا لڑکی بڑے اعلیٰ خاندان کی ہے بڑے دولت من گھرانے کی ہے بڑی دیندار ہے اور اس کے مقابلے میں لڑکا کیا ہے ایک کام سے خاندان کا ہے مال بھی نہیں وہ قاضی کے پاس جا کر قاضی کے ذریعے اس نکاح کو فسخ کروا سکتے ہیں کیا کہتے ہیں قاضی کے ذریعے اس نکاح کو فسخ کروا سکتے ہیں بھئی تو آپ دیکھو ایک لڑکی ہے اس نے نکاح کر لیا اس قسم کے لڑکے سے جو اس کے برابر کا نہیں ہے خاندان وغیرہ اور مال وغیرہ کہتے بات سے تو اب دیکھو علت منعقد ہوئی اور تام بھی ہو گئے حق پایا گیا اور نکاح ہو گیا کیا ہو گیا نکاح بھی ہو گیا دونوں کیا بن گئے میاں بی بی بھی بن گئے لیکن ایک ماں نے آیا کہ اس کے خاندان والوں نے کیا کر دیا قاضی آدم کفاعت ہے یہ ایسا مانع ہے جس نے دوام نکاح کو روک دیا آدم کفاعت نے کیا کر دیا بھئی سورة سمجھ میں آئی بھئی اسی طرح وَلِن دِمَالُ فِبَابِ جَرَاحَاتِ عَلَى حَاذَ الْأَسْلِ اور اسی طرح زخموں کا مندمل ہو جانا زخموں کا بھر جانا فِبَابِ جَرَاحَاتِ زخموں کے باگ میں حَلَى حَاذَ الْأَسْلِ وہ اسی پر اسی اصل پر ہے اسی ذاقتے پر ہے بھئی بھئی دیکھو بھئی آپ نے پڑا ہے فقہ کے اندر کوئی شخص اگر کسی کا زخم وغیرہ لگا دے سر چہرے وغیرہ پر تو بعض صورتوں میں اس پر قصاص مال آیا کرتا ہے بھئی دس اونٹ کبھی پندرہ اونٹ کبھی اور زیادہ اونٹ دینے پڑتے ہیں بھئی اب ایک شخص نے دوسرے کو زخم لگایا اور مثلا اس پر اس جنایت کی وجہ سے ارش آ گیا توان آ گیا بھئی زمان آیا کہ اتنے اونٹ تمہیں دینے پڑیں گے افتدان قصاص یا زمان دونوں میں سے کوئی ایک چیز آ جائے گی لیکن اگر وہ زخم بعد میں ایسا ٹھیک ہو گیا تو زخم جب تک ٹھیک نہیں ہوگا بھئی وہ زمان یا تاوان اسے لیا نہیں جائے گا ہم انتظار کریں گے بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی انتظار کریں گے اگر وہ قصاص والی صورت ہے تو قصاص لیا جائے گا اگر وہ زمان والی صورت ہے تو کیا کیا جائے گا زمان لیا جائے گا لیکن ابھی نہیں ابھی اس نے زخم لگایا ہے بھئی ہم دیکھیں گے زخم پت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اگر اس زخم سے وہ آدمی مر گیا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا اگر وہ بچ گیا پھر ہم دیکھیں گے زخم کا نشان باقی رہتا ہے یا زخم کا نشان بھی ختم ہو گیا تو پھر اس صورت کے اندر یہ جو اس پر قصاص یا زان ابتداعا آ چکا تھا اب اس میں دوام نہیں رہے گا یہ ختم ہو جائے گا اب اس میں دوام نہیں رہے گا یہ ختم ہا اگر وہ نشان باقی رہا جس کی وجہ سے اس کا حسن خراب ہو گیا چہرہ سر وغیرہ خراب ہوا تو پھر اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا اب وہ قصاص زمان پختہ ہو جائے گا لیکن اگر وہ ختم ہوا وہ نشان تو کیا ہوا یہ معنی آگیا جس نے اس قصاص اور زمان کے اندر دوام کو روک دیا صورت سمجھ میں آئی بچی تو کہتے ہیں ولین دیمال فی باب جرا حاد علی حاد الاصل اور رحموں کا بھر جانا جرا حاد کے باب میں علی حاد الاصل اسی قانون پر ہے یہاں تک موانے کی بات مکمل ہوئی اب مصنف آپ کو بتلانے لگے ہیں کہ یہ جو ہم نے چار قسمیں بنائیں چار قسمیں ان میں ایک دوسری قسم جو تھی آپ نے پڑی تیسری قسم کونسی تیسری قسم تیسری قسم میں کیا ہوتا تھا علت مناقض بھی ہوتی تھی اور دان بھی ہو جاتی تھی لیکن کسی مانے کی وجہ سے ابتدائے حکام نہیں ہوتا تھا کہتے ہیں باب علماء اس کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علت پائی جائے تام ہو جائے اور حکم کی ابتداء نہ ہو حکم نہ پائی جائے ایسا نہیں ہوتا جب بھی علت پائی جائے کی حکم ضرور پائی جائے گا سورت سمجھ میں آرہی ہے بھئی تو بعض علماء تخصیص علت کے قائل ہیں بعض علماء تخصیص علت کے قائل تخصیص علت کا کیا معنی علت کا حکم سے الگ ہو جانا کہ علت تو پائی جائے اور حکم نہ پائی جائے تو یہ جو تیسری قسم ہم نے بیان کی یہ ان علماء کے نزدیک ہے جو تخصیص علت کے قائل ہیں کسی جس کے قائل ہیں یعنی ان کے نزدیک علت حکم کے بغیر بھی پائی جا سکتی ہے جیسے تیسری سورت اندر علت مناقب بھی ہو گئی تیسری تو دیکھو علت تو پائی جا رہی ہے لیکن معنی موجود ہے حکم نہیں پائی جا رہا تو علت ہے اور حکم نہیں تو جو علماء اس کے قائل ہیں ان کے نزدیک یہ چار قسمیں ہیں اور جو بال علماء تفصیص علت کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ایسا نہیں ہو سکتا کہ علت ہو اور حکم نہ ہو یہ نہیں ہو جب علت ہو کیا پائی جائے گا وہ پھر یہ جو تیسری قسم ہے اس کو دوسری میں داخل کر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں تیسری میں انہوں نے کیا قسم بنائی تھی کہ علت کیا ہو چکی ہے تام ہو چکی ہے اور لیکن حکم کی ہے اس لیے کہ علت تام ہو جائے اور حکم نہ پائے جائے تو علت آگئی اور حکم نہیں آیا اور ایسا تو جائز نہیں تو لہذا وہ اس کو کس میں لے جاتے ہیں دوسری قسم میں اور وہاں کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی علت ہی تام نہیں ہوئی جب علت تام ہوتی تو حکم نہیں تو حکم علت شرائی یہ علت شرائی یہ علت حکم کے حکم ہونے علت شرائی کی تخصی لگ جائز کہتے ہیں ان ان کے اعتبار سے یہ ت جائز نہیں کہتے ان ک حکم ہون حف علتی بنا پر ان لوگوں کے قول کے جو قائل نہیں ہیں تخصیص العلت کے جواز کے علت کی تخصیص کے جواز کے قائل نہیں ہیں ان کے قول کی بنا پر فَالْمَانِعُ عِنْدَهُ سَلَا سَتُوَ اَقْسَامِنُ ان کے نزدیک مانع کتنی قسم پر ہیں دین قسم پر ہیں ایک مانع یمنع صداء الحکمی ایک یہ ہے وہ مانع یمنع تمامہ وہ مانع ہے جو تمام حکم تمام علت کو روکتا ہے یعنی اس کو تام نہیں ہونے دیتا وَمَانِعُ عِنْنَعُ دَوَامَ الْحُکْمِ اور ایک وہ مانع ہے جو کس کو روکتا ہے دوام حکم کو وَأَمَّا عِنْدَ تَمَامِ الْعِلَّتِ باقی تمام علت کے وقت یعنی جب علت پوری ہو جائے فَيَسْبُتُ الْحُکْمُ لَا مَحَالَتَا تو حکم ثابت ہوگا کس طور پر قطعی طور پر حکم قطعی طور پر ثابت ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ علت تام ہو رہی ہے اور حکم کے آگے ابتداء نہیں یہ تیسری قسم کو وہ نہیں مانتے وَأَلَا حَازَ اور اسی بنا پر قُلُّ مَا جَعَلَهُ الْفَرِقُ الْأَوَّلُ مَانِعَنْ لِسُبُوتِ الْحُکْمِ کہ ہر وہ چیز جس کو بنایا ہے فریقِ اَوَّلْ نے ہر وہ مانع جس کو بنایا ہے فریقِ اَوَّلْ نے مَانِعَنْ لِسُبُوتِ الْحُکْمِ کس کے لئے مانع ثبوتِ حکم کے لئے مانع بھئی علت مناقض بھی ہو گئی ہے تام بھی ہو گئی ہے لیکن حکم کی ابتداء سے کوئی کیا آگیا ہے مانع تو فریقِ اَوَّلْ نے اس کو مانع بنایا ہے ثبوتِ اَوَّلْ کے لئے جَعَلَهُ الْفَرِقُ السَّانِي اس کو فریقِ ثانِی نے بنایا ہے مَانِعَنْ لِسَمَامِ الْعِلَّتِ اَفْلِ يَدُورُ الْقَلَامُ بَيْنَ الْفَرِقِينَ اور اسی اصل پر اسی ذابطے پر کلام دائر ہوگا دونوں فریقین میں کلام مرتب ہوگا دونوں فریقین میں کلام کا مدار اسی پر ہوگا بھئی اسی ذابطے پر تو جس کے تیسری قسم میں جو تھے وہ فریقِ اَوَّلْ کے فریقِ ثانی اس کو کس قسم میں لے جاتے ہیں دوسرے قسم میں ان کے نزدیک کے تیسری قسم کا کوئی وجود ہی نہیں تیسری قسم کی انہوں نے کیا مثال ذکر کی تھی بھئی جی خیارِ شر بھئی وہ کہتے ہیں خیارِ شر انہوں نے کیا کہا تھا اول والوں نے کہ خیارِ شر کی صورت میں علت تام ہو چکی ہے ایجاب بھی پایا گیا ہے قبول بھی پایا گیا ہے علت منعقض بھی ہوئی تام بھی ہوئی لیکن آگے حکم سے مانع ہے حکم نہیں پایا جا رہا خیرف علت پایا جا رہی ہے اور حکم نہیں پایا جا رہا ہے کیونکہ ایک مانع موجود ہے اور وہ کیا ہے خیارِ شر خریقِ ثانی کہتے ہیں نہیں یہ قسمِ ثانی ہی میں ہے یہاں علت ہے تو پایا تو جا رہی ہے لیکن تام ہی نہیں تام ہی نہیں جب ایک نے اپنے لئے خیار ثابت کر لیا ہے تو ایجاب گویا پایا گیا اور قبول نہیں پایا گیا ایجاب تو پایا جا رہا ہے لیکن قبول گویا کہ پایا ہی تو گویا علت تام ہی نہیں جب علت تام ہی نہیں ہوئی تو اب وہ بیع بھی آنکت ملکیت کا فائدہ بھی یہ نہیں دے گئے شورت سمجھ میں آئی بھائی چلیے بس منا حالا ہوا المرام اللہ علم محفیقہ تیر الکلم محفیقہ تیرانہ